اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ بہت 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 اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی ہوں بہت اچھی تو جی آج میرا کچھ میٹا کھانے کا مند کر رہا تھا تو میں نے سوچھا کیا کھاؤں کیا کھاؤں تو میں نے نا عید پہ سیوہیاں کھائی نہیں تھی کیونکہ مجھے سیوہیاں اپنے ہاتھ کی پسند ہیں اور عید پہ میں نے نہیں بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا ماما اور شبی نہیں کیا تھا اپنے ہاتھ کی شیر پسند ہے تو میں نے کہا چلو کریونگ ہو بھی رہی تھی تو میں خود ہی پکا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے دودھ رکھا ہے لیکن دودھ مجھے تھوڑا سا کم سا لگا تھا تو میں نے اس میں اور ڈال لیا تھا اور اب میں نے یہ دودھ پکانے کے لیے رکھ دیا ہے اچھے طریقے سے اور جب میرا دودھ اچھے طریقے سے پک گیا ہے تو میں نے اس کے اندرے ڈال دی ہے شگر حالانکہ میں نے اس کی ریسپی کئی بار ڈالی ہوئی ہے کوئی نئی نہیں ہے لیکن یہ کہ کافی لوگ نہیں آکے جڑتے ہیں تو پھر انہیں بھی ریسپی اور ریسپی کی تو اتنی ڈیمانڈز آتی ہیں کہ اپنی ہر ولوگ میں ریسپی شیئر کیا کروں تو میں سوچنے چلو ٹھیک ہے جو بھی بنا رہی ہوں اب دکھائی دوں چاہے کتنی بار بھی اس کی ریسپی ڈالی ہوئی ہے چاہے شورٹ کٹ میں دکھا دوں چاہے ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں اگر کوئی نہیں ہوتی ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں اور باقی شورٹ کٹ تو چلتا ہے تو یہاں دودھ میں میں مطلب بار بار چلا اس لئے رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے اندرے ڈال دیا ہے شگر اور میں ٹیسٹ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ میٹھا ٹھیک ہے کی نہیں اچھا اس میں نہ میٹھا تھوڑا تیز پن پہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ سیوہیاں بھی ڈال دیا آتی ہیں تو وہ بھی میٹھا پی جاتی ہیں تو اس لئے اور مجھے تو میٹھی اچھی خاصی پسند ہے تو یہاں میں نے وہی سیوہیاں سیوہیاں کیا ہمارے ہاتھ سے فینی بولتے ہیں سیوہیاں تو وہ جو لمبی والی ہوتی نا وہ ہوتی ہیں جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے تو عید کی مجھے بس یہ فینی ہی پسند ہے ابھی تھوڑی سی چھٹکوں سے اور رکھی ہے اگر کسی دن ہوا تو بناوں گی اور یہ میں نے تھوڑی سی لے لیا میں نے ممی سے ہی منگا لی تھی گھر پہ رکھی ہوئی تھی میں نے ممی سے بول دیا تھا کہ ممی مجھے بھیجوا دو تو میں ممی نے بھیجوا دیتی تو پھر اب میں بنا رہی ہوں اور یہ دودھ جو ہے نا میں سچ بتاؤں میں دودھ میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالتی جب میں سیوہی مناتی ہوں اور جب اُبالتی ہوں تب بھی ڈالتی ہوں لیکن بہت سے لوگ پتے کیا کرتے ہیں آدھا دودھ آدھا پانی کر لیتے ہیں میں ایسے بلکل بھی نہیں کرتی ہوں جیسا میرا پیور دودھ ہوتا ہے ویسے ہی رکھتی ہوں ایک بھونٹ بھی اس میں پانی ہوں ڈالنا پسند نہیں کرتی اور اس کے بعد پھر اس کو میں اچھی سے پکا لیتی ہوں تو دودھ کا کلر بھی اچھا ہو جائے تو مطلب نکلی سے وہی ہیں دوڑی کھانی ہے نکلی سے دودھ میں نکلی سے سیوہی ہیں میں بنا کے نہیں کھانی ہے اچھی سے دودھ کی اچھی سیوہی ہیں بنا کے کھانی ہے اور میں کھانا ایسے ٹائم پاس یا چلتا پھرتا نہیں بناتی بہت من سے بناتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا بھی بنتا ہے سب پسند آتا ہے تو یہاں اسے کھائے گا کون کون بھی بتا دیتی ہوں بس وہی جو ہم لوگ ہیں آپ کے جیجو اور پاپا اور میں اور میں باقی وہاں پر لے جاؤں گی مامیو شبی کے لیے نا ہمیں لے جاؤں گی تو دیکھو میں کتنے اچھے سے مطلب سیوہی ہیں ڈالنے کے بعد بھی اس کو پکا رہی ہوں کیونکہ میں نے سیوہی ہیں تھوڑا سا پہلے ڈالی ہیں اس لئے تاکہ وہ سیوہی ہیں یہاں کے ساتھ پک پکے اور گاڑا ہو جائے ٹینڈر ہو جائے اور اور یمی ہو جائے بتاتے بتاتے بھی موہ میں پانی آتا ہے پہتے کیا ہوتا ہے چیزیں بن جاتے ہیں پھر بعد میں ان کی ریسیپی دو تو پھر جب انہیں دیکھو تو پھر اور من کرتا ہے پھر ایسے نہ ہوں میں دوبارہ بنا جاؤ چلو دوبارہ کا تو ابھی بتا نہیں ہے ابھی تو میں لب وائس اوہ کر رہی ہوں تو مجھے دیکھ دیکھ اچھا لگ رہا ہے من کر رہا ہے کھانے کا تو یہاں پر میں ڈرائی فروٹ جو تھے انہیں کٹ کر رہی ہوں اور میں اس کے اندر لگاؤں گی تڑکا مجھے تڑکا ہی بسند ہے میرے پاس سارے ڈرائی فروٹ جو تھے بس ایک نہیں تھا وہ چیرون جی بس وہی نہیں تھے باقی تلحیل سب تھے تو میں بس انہیں ہی کاٹ رہی ہوں اور ادھر میں نے کڑھائی رکھ دیا ہے اسی کے اندر میں ہلکا ہلکا سا مظرہ ہلکا سا یہ گی رال کے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ گی رال کے فرائی کرنا نہیں ہے تو یہ بناتے بناتے میں آپ لوگوں سے ایک بات کر لیتے ہیں میرے پاس نے ایک کمنٹ آیا تھا ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے وہ یہ کہہ رہی تھی میں نے ابھی جو لاس ویڈیو ڈالا تھا تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ اتنا مائنڈ کیوں کرتے ہو آپ کے ہزبن اگر آپ کو آگے نہیں بٹھاتے مطلب فرنٹ سیٹ پہ آپ یہ سوچ لیا کرو کہ وہ آپ کے ڈرائیور ہیں اور اس طرح سے بتا نہیں کیا کیا کر کے بولا تھا چونکہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا کہ میں بہت پیار سے انہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ ڈیئر میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی اور کسی کو نہیں چاہتی وہ تو میرے مطلب سرطاج ہیں میری زندگی ہیں میری دنیا ہیں میرا سب کچھ ہے ان کے لئے میں ایسا سوچوں گی کہ وہ میری ڈرائیور ہیں کبھی میں نہیں ڈیئر ایسی سوچ ند میری ہے اور نہ میں کبھی رکھنا چاہتی دیری دیری دیکھو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب وہ میری لئے گاڑی کا دروازہ کھلیں گے تو اس کا بھی ہم انتظار کر سکتے اور اگر ہمیں نصیب ہوگا تو آ جائے گا اور ایسی میں وہ بھی نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا تو میں اس طرح کی باتیں نہ کرتی اور نہ مجھے ہی پسند آتی تو پلیس اس طرح کے آپ بھی ایسی باتیں نہ سوچا کر یہ بہت خراب لگتی ہیں یہ سب باتیں سننے میں بھی تو باتو باتوں میں یہاں پر شیئر بھی دیکھو کتنی پیاری سی تیار ہو گئیا یم 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 میں نکال رہی ہوں سب سے پہلے نکال رہی ہوں کی نہیں نکال رہی ہوں ابھی صرف چلا رہی ہوں نہیں میں نے سب سے پہلے پاپا جی کے لیے نکال رہی تھی ذالی بنائی تھی تو پاپا جی کے لیے نکال رہی تھی لیکن میں پورا کھانا نہیں دکھایا میں نے صرف شیر ہی دکھائی آپ لوگ کو تو چلو میں یہ سب دیتی ہوں پاپا جی کو اور ہم لوگ کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر ہو رہا تھا دوپہر کا ٹائم دوپہر کا اندسنس کے جیسے شام کے بجرے تھے چار اور مجھے تو خیرہ نیند ہی نہیں آئی ان بچوں کے چکر میں کیونکہ یہ نہیں سلانے میں بہت ٹائم لگ گیا تو اتنے کیوٹ لگ رہے تھے میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بناو اوپا تو میں نے زیادہ لائٹ بھی نہیں جلائے کیونکہ پھر یہ لوگ اٹھ جاتے تو یہ ہماری ٹینہ مینہ ٹینہ مینہ مطلب پیار سے ایسی بول دیتے ہیں ہم لوگ انہیں اور ویسے تو شیفہ اور آئی رہا ہے اور یہ دونوں سو رہی ہیں شیفہ میرے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی اور آئی رہا اس طرف لیٹ گی تھی تھوڑا دور کی طرف تو میں سوچ ہی تھی میں نے کہا چلو تھوڑی سی لائٹ جلاؤں اور ابھی میں جلاؤں گی بھی ہلکی سی لائٹ نا یہ میں نے جلائی تا آئی رہا کے آنکھیں تھوڑی سی کھل گئیں اور وہ تھوڑا سا نیچی سی ہوگی تو میں نے بند کر دی فٹاکہ سے تو بڑا پریشان کرتے ہیں یہ بچے بس یہ یہ کہ انہیں جب دستی کر کے سلانا پڑتا ہے تو جی ویلکم بیک اپنے سارے کاموں سے فری ہو کے اب میں آ چکی ہوں آپ لوگ کے سامنے اور ٹائم آپ لوگ کو پتہ ہے شام کا ہی ہو رہا ہوا شام کو ہی میں آپ سے بات کرتی ہوں تو ہاں شام ہی ہو رہی ہے اور ابھی ہمیں ہر بار کی طرح جیسے گھری جانا ہوگا تو اسے پہلے میں نے سوچ ہے آپ لوگ سے تھوڑی سی چٹ چٹ کر لیتی ہوں آپ لوگ کے لاس ویڈیو میں نے جو ڈالا ہے اس میں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اپی یہ جو جیجو ملے وہ کار والا ڈال دیا نا کہ میں آگے فرینڈ سیٹ پہ کی نہیں میکتی یہ جو جیجو کے پاس کار ہے کیا یہ آپ کو جہیز میں ملی ہے کیا یہ مطلب آپ کے مومی پاپا نے آپ کو دیا یہی سب کر کے بہت لوگ کے کمنٹس آیا ہیں لیکن میں کتنی بار بتا چکی ہوں لیکن کتنے لوگ نہیں بھی تو ہیں تو ان کو نہیں پتا اسے میں دوبارہ سے بتا رہتی ہوں کہ نہیں یہ جو جیجو آپ جو کار چلا رہے ہیں یہ کار میرے گھر والوں نے نہیں دیے یہ آپ کے جیجو کی اپنی محنت کی کمائی کی کار ہے تو یہ گاڑی کونسی ہے کیا نام ہے اس کا آٹی کا ہمیں اس کا نام بھول جاتے ہوں آٹی کا گاڑی ہے یہ اور اس کی کاؤسٹ ایٹ اراؤنڈ بارہ کے آسپاس ہے بارہ لاکھ کے آسپاس ہی ہے پروپر مجھے نہیں بتا اور جو میرے گھر والوں نے گاڑی دی تھی اس کی کوشش کروں کیسے پیس ہے میرے پاس لیکن ابھی مجھے اتنی اچھی editing نہیں آتی تو لیکن اگر ہو گیا تو تو یہاں لگا دوں گی جیسے سب لوگ کہتے ہیں اور اگر نہیں ہوا تو میں بیچ میں لگا دوں گے آپ لوگ اس گاڑی کو ضرور دیکھ لینا کی میرے گھر والوں نے مجھے کونسی گاڑی دی تھی تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کے سوال بھی تھا تمہ جائیں گے اور ہاں ایک اور کمنٹ آیا تھا میرے پاس جو بہت اچھی لگا تھا کی آپ کی ان کا نام ہے دیسی باجی بہت اچھی تربیت کی ہے جس طرح سے وہ اپنا ڈریس کر رہی تھی سمحال رہی تھی اور اپنے legs کو چھپا رہی تھی تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے اسے سمجھا ہوگا ایک ماں ہی اس طرح سے سمجھاتی ہے تو ہاں میں اس کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے گھندی بات ہوتی ہے تو ایسے ایسے کر کے ہم سمجھ صحیح چیزیں ہر ایک ماں اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے اور ہماری ممہ نے بھی ہمیں سکھایا تھا اور ممہ نے تو اتنا زیادہ سکھایا تھا کہ ہم لوگ پتہ جب لیٹھتے بھی تھے نا تو یہ سوٹ ہوتے نا ہمارے ان کی جو سائیڈ میں سلیٹ سوتے ہیں کٹے ہوئے اس طرح سے جنہیں چاگ بھولتے آم باشا میں تو ان میں بھی گیٹھان لگا کے اور اوپر سے دھپٹہ لے کے دھپہر کے ٹائم میں اور اگر رات میں بھی سوٹے تھے تو اسی طرح سے سوٹے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ بتمیز ہوتے ہیں وہ کہنے آ جائیں گے ہاں تم بہت زیادہ وہ پردہ نشین ہو اور یہ ہو اور وہ ہو تب بھی تم ڈانس کرتے ہو تو بھئیہ اپنے گھر کے شادیوں میں ڈانس کر رہے ہیں تمہیں آگے تو نہیں ڈانس کر رہے ہیں تو پلیز ایسے بھدے کمنٹ اور ایسی بھدی سوچ ہے آپ اپنے پاس ہی رکھا کرئے کیونکہ جن کے دماغ میں اچھی بات کبھی آ ہی نہیں سکتی وہ کسی بھی انسان کی اچھائیاں نہیں دیکھ سکتا وہ صرف وہ خود برے ہوتے اور ان کو دوسروں کی برائیاں ہی نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کوئی ایکسپرینیشن ہے نہیں میرے پاس میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہاں ہماری ماں نے بھی ہمیں بڑے قائدے اور کانون سے پالا ہے اتنا تو ہم نہیں کر پائیں گے اتنے سٹرکٹ بھی شاید میں نہیں ہو سکتی لیکن ہمیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آئرہ کو کہ ابھی چھوٹی بھی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتی بھی ہے جس سے سمجھاتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے اور باقی بڑی ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کیسے کیا کر پاتی ہوں اتنی اچھی تربیت دے پاتی ہوں سب سے زیادہ سب کو سب کے شوہر کی محبت دے ان سب کی صدقے میں ہمیں بہت ساری محبت تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی بہت زیادہ بات کروں گی تو بہت لیندی ہو جائے گا میری تھوڑی سی ٹھیک ہے آج تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند آیا تو آپ لوگ پتہ کیا کرنا ہے ڈھیر سارے لائک کر دینا ہے فرنس و فاملی کے ساتھ شیئر کر دینا ہے کومنٹ سکھر آپ کر دیو بہت پیارے پیارے بہت امدھا چلیے آپ لوگ سے ملتے ہیں اپنی نیک سیڈیو میں تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا رب دک کے لیے اللہ حافظ